بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن 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 الرحیم یہاں پہ دیاز پر تشاری فرما تمام علماء اکرام اور سوشن ورکت انتہ اظام اللہ قمیٹی ٹی ایسیس دلگان کوکر تمام تو تحیل دن سے دو سو تینتہا لوگا فائدائش رجل دن کی پسلطان تل کی گہاری ہوشان مبارک آج محفی دن لات بھی ہے لوگا فائدائش رجل دن کی پسلطان جو ماتے شریف رسول پاک سرگاہ مجرد یکر ہمتے پسلطان موسیقی 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 بھی دون رکھتے بھی تھی لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ جب تک سید ساداک کی دعا اور بیٹا حال میں سمپا کارنا اور کنکوں کے پیٹا پکارنا محمد بزدی میں محمد بزدی محمد بزدی محمد بزدی شخصیت کو ملے اور بیٹا نے کہا کہ ساداک میرے دعا کی یہ محدودتان پر آتا ہے محمد بزدی میں میرے نانا مدین مدورہ سے جب میں حکم دیا کہ ہندوستان میرا ہے میرا حتم پڑھنے سے پہلا ہندوستان کے سلی سپا محمد بزدی نے کیا کیونکہ خانچہ ضریف نواز کرانے والے ہیں یہ کہا چاکشو پانچو بزد دعوتا ہے رہی اپنے اللہ ہے محمد بزدی کے بعد حمائیو کی سلطانہ مغلوم کی سلطانہ واسکہ ایسے سے بدھرے شاہ جہادی سے بدھرے اگر پر واسکہ بدھرے جب کو جناب دی لاکھوں سے کی لفت کیا گیا تھا اور یہاں پہ کبھی انہیں کے حالے میں گناہت سے مقاب پھولے بدھرے جن کا دارا ہوتے ہیں لیکن تاکی ہے ہندوستان کے لئے جو اللہ تعالیٰ مدینہ مڑے پرہ سے لے کر جو آخا نے کہا کہ ہند سے آتی دی آئے تشروع مجھے آشکہوں پہ آتی ہے میں ہند میں نہیں ہوں ہند مجھ میں ہے جس کا راست کیا ہے آخا نے یہ نہیں کہا اکھنے لیمان یعنی کی وطن سے احبت کرنا یہ ایمان کیا صحبوت ہے آپ یہاں لے کر سعودی کی تاریخ نہیں کر سکتے آپ یہاں لے کر کوئی بھی ملک میں جتنا بھی پیشے کامل کوئی ملک کی تاریخ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ دوسرے ملک کی تاریخ کریں گے تو ایمان سے ہاں نہیں ہے کیونکہ دیاء خان کا سب سے بڑا خال ہے کہ اس جہاں اس مٹی پہ ہو مٹی کے مفادہ گئے اب آئیسی مٹی کی مفادہ نہیں کس نے کی آئیسی مٹی کی مفادہ نہیں کی مثال اگر دیں گے اور دیں گے تک بھی تو ایک ہی معلوم ہے حضرت میں کی مسلطان حضرت علی کے آل اولاد ہی تو میرے بار جیسا مولیہ سلطانت کا سوال آ چکا تھا اور انہوں نے سورج جب جوب چکا تھا سترہ سور پچاس جو میرے دن سترہ انسیل آج کو اللہ کی یہ فرضی تھی کہ فاطمہ کی دھر گناہوں نے سوالو یعنی کی فاطمہ کفر لسان کے دھر اور میرے چہیتے عشق الرسول جو وہ بھی امیت ہے حیلالی کے گھر بھی خنگو سے خوار آیا کیوں کہ آخرہ کی بار پھولی ہونا آخرہ میں جہاں سرکار ایک بات پھولیوں نے دی دیو رہنے کی مہتے ہیں فجر کے جاروں فاطمہ حفرم نے سا شاہد و سادا تو خاندہ حضرت علی نواز کی سترہ لیت ہوتی ہے اور حیدر علی سرکار جو ٹی پچھلتا ہے شہید کے ڈھڑانا مکیر نورا سے ساتھ و اثر جو آجا ہے حیدر علی سرکار ان کے دل پانچ سامن تک بھی ایک اورناو نہیں ہوئی پہنچ سال کی اولاد پانچمہ حفرم نے سا ایک بہت بڑے والی بجر جو ایک منصوب تھے ان کے بھارتہ علیہ میں آرہنا پھنے جاتا مانگی میں سرکار پھولیوں کے دروار پر آئی ہوں میں یہ دعا مانتی ہوں کہ آپ کے دروار علیہ سے مجھے پیٹا پاس رہے کیوں پیٹا پاس رہے کیونکہ حیدر علیہ کی جو بہت ہوئی حیدر علیہ کی جو بہت ہوئی حیدر علیہ کی حیدر علیہ کی جو دورت نے ہوئی اور حیدر علیہ کے سرطان خدا رہے کی مستر کا مستر ہے تو اس میں مجھے پیٹا پاکی دیو حیدر علیہ کی سرطان جو اسے پہرے ایک ویڈیو میں تھی جنہاں سہیدہ علیہ بھی ہے تاریخ اس کو بھانتی نہیں تاریخ اس کو یاد نہیں کرتے یعنی کی دوسری جو اولاد حضرت فاطمہ کو جو ہوئی حضرت ٹیپو سلطان جو حضرت ٹیپو سلطان حضرت ٹیپو مستاد جو آرگاڈ میں ایک زندہ حضورت تھے ان کی دعا سے چار سال بعد ستائے دلائے جو پڑا ہوئے جیسے حضرت اشریف آئے ایک وذی کی دعا سے ہلا ہے جب جو وذی کی دعا سے آتا ہے تو وہ وذی ہی بننا ہے جیسے ان کی دعا میں اپنی مائے کے بہت پیش آئی کہ جبنے کے درے دسپائی پر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ دوس نہیں پیتے ٹیپو سلطان پی حضرت ملیشہ میں درائی حلیہ جنہاں ملیہاں ان کی مزاری پیور پٹن میں حضرت ہے کہ انہوں نے کہا مرد دنگا ہے بچہ دوس نہیں پی رہا ہے کٹی سے تخطیر آئے ہیں اور بتائے اے لہا صاحبہ کہ انتوں کو دوس پیرا رہی ہو ایک عاموی شخصیت نہیں بہت پڑی حسنی اپنے درد جنہاں پر شریف آئی ہے ویاسوں نے ہندوستان میں سمر گیا ہے دھول اس حسنی کو بہا ورسول دھول پیلایا ہے جب تب اس ماں نے دھول نہیں پی جب تب اس ماں نے ورسول نہیں منایا کہ انہوں نے دھول نہیں منایا یعنی کہ وہ ماں ایسی تھی وہ بچہ ایسا تھا کہ جب تب ورسولہ تھا تو دھول نہیں پیلا اس کا ماں کا ایک اپری اپی آیا تھا جب انہوں نے یہ سوڑا سالانی کہ ٹیپو سلطان پھرچ آفی سے باتے سرائش آفی سے باتے دھول 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 کی ٹیپو سلطان انہوں نے ہاں بک چکے ہیں اسما نے کہا تھا میں وہ بہت آئی دیتی ہوں کہ میرے ٹیپو کبھی ٹک نہیں سکتے میرے ٹیپو کبھی دھول بیچے دھول 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 کیونکہ میں نے ان کو باما سلطان جب تب دھول 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 یہ تو ایک چھوٹا واقعہ تھا جیسے جیسے ان کی ستہین آگے بڑھی تو انہوں نے اپنا باپ کا ہاں تھاوے ساتھ سال کی عمر میں ٹیپو سلطان ہم شہید رحمت اللہ علیہ حافظِ قرآن میں ٹیپو سلطان صرف حضبِ قرآن ہی نہیں حدیث کے بیس ہزار سے تیاندہ ضعیف کتابوں یہ حفظ کی ہے ساتھ یا آٹھ سال کی عمر میں ایک نامل زندگی کرنے والا شخص یہ پہنچ کچھ اس کے لئے ایک بہت بڑی دعا ہوتا ہے یہ دعا غلیوں کی تھی اس مدین والے آخاں کی تھی وہ دعا صحابہ اقرام کی تھی جو حدود کا عمر تاریخ کرتا ہے اب جس کا ہندوستان کی تاریخ بنے تو فاؤنڈیشن مضبوط ہوا ساتھ سال کے بعد جو پوری تعلیم ہو گئی تو ان کے تعلیم کے لئے جو میں گوڑن پھڑن پھڑن کو رکھا گیا پھر مسلمان کانشاہ پھر قرآن پھڑنے کے بعد دور اندیز سے حیدر علی صاحب کو اندیز آئی میں ہندوستان پہ ہوں جہاں پہ ہوں بچہوں کے لوگ ہیں میرا بیٹا اس مدھب کو بھی حاصل کریں کیونکہ حیدر علی امید ہے ہے لکھنے نہیں آتا تھا اس گمانے کے ستوں پر ہے کا نشانہ جو اڑھا رہا ہوں جب حیدر علی نے اپنیٹ میں کوڑن سوالی کو کی تو پہلی کیتا بھاکوڑ کیتا اب سلطان فرید ہمارا 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 صحریصے مگلت جید جید بھگوٹ کتاب پران آج ہزیں تمام کتابوں کو اپنے پسکار چھئیئے تھے اس کو بھی حفظ کر لیا یہ نو سامدہ حجہ صرف اپنے دیئی اسلام کی کتاب نہیں ہندویزم کی بھی کتاب بدیزم کی بھی کتاب پران آس کی بھی کتاب پرانویزم کی بھی کتاب لیسر ناظر بچہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا زہن زہن نہیں اس کا زہن سائن 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 تو آج ہماریزم کی بھی کتاب ہندو درہتہ کسی پنکتے کو دریا ہماریزم کی تاریخ میں گزری یہ الحمدلہ صورہ کوئی بھی آسانا دیلستان میں مسلمان جوگر حصہ کرنے اور آج میں ہے یہ مسلمان باتشاہ ہوتے میں ہماریزم کی بھی کتاب دیلستان چاہیتے بڑا لکھا جام یہاں پر بھی ہماریزم کی بھی آج کے بعد لکھو گا تو ہماریزم کی تاریخ تربیناتر کے تاریخ موسیقی 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 انسانیت سب سے بہت چیز ہے تو حیدر علی صاحب کا کلیہ ملک گیا ہے یہ چھوٹا سے گیرہ سال کا بچہ مجھے یاد سبق دے رہا ہے باہر نے چیز کو ڈھکو نہیں ہے یعنی ہم خلق اٹھائیں گے بیٹا آپ کے اندروں سبق پر اپنے سبق اٹھائیں گے حیدر علی صاحب کے لان قائلی بار رفاہ خان جو ان کے کمانٹر تھے ان کو جاتر کہتے ہیں ان دماغ چیزوں پاکی گاری رکو لٹ ماغن کرو آپ کو جب جید ہے سامنے کا جو مارا ہوا بادشاہ ہے اس کے اوپر بیٹے ظلم نہ کی جیے گئے خفرہ نے کہا کہ بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ حصول ہے کہ جیسے بات ہوتا ہے انہوں نے فورا اپنے جیب سے ایک چھوٹی بندوں اٹھائی اور انہیں کے کمانڈر اپنے جیب کو انہیں یہ سزا دی کہ زب پر بھولی بار کر سوال بھولتی اور یہ تھا بلکہ میری والد پاکہ کیونکہ کمانٹر رہو لیکن خفرہ کے خلاف کرنے والے جو ہم بھول کی سزا دیتے ہیں اس جو بادشاہ جو بزرہ تھا ہارا تھا اس بادشاہ کے اولادوں کو جو عزت ہوتی جاتے ہیں خفرہ کی عزت کی حفاظت ٹیپو سلطان شہیدیں اسے ہی مدر آ کر ٹیپو سلطان کی دوسری پار پہلے پار اور تم تحصت بچائیں یہ ایسے بہت ہوگی ہیں تاریخ بتائیں تو وقت کی بھی کمی ہے ہمیں تو بھی پڑھنا ہے اور کچھ بھی سفر بھول مکلنا ہے ٹیپو سلطان کے لئے رحمہ جب چلہ سال کے مور پر بزرے ہم کو یہ بات یاد لیں کہ بایدان میں جو کھیل رہتے ہیں چال سال کے پر پر بھول سکھوسٹ ہوگے اور موسیق میں ان پر بیٹا ایک دل باردشاہ بنیں گے آپ جید باردشاہ بنیں گے تو اس جنہ پر ایک تعلیم، ایک آلی شاہد مسجد آمید کرے بہت ناس ہوں تھا ٹیپو سلطان شہید کے سہن میں آگئے گا اور انہوں نے آلی شاہد کو کہہ گا ایک بڑی آلی شاہد مسجد ٹیپو دے رحمہ نمال ہے شرہ کا پڑھوں میں آج بھی آگیاں دیکھیں گے تو مسجد مانجود ہے جس مسجد کہ آمد مسجد آمد ہے آمد با مطلب یہ ہوتا ہے اس سے کوئی بڑی مسجد نہیں اس دور اے حکومت سوکار دیتے خدا دار جو اسی پر آنڈ ڈالس پائن پیرویٹر کے پیلی ہوئی تھی ڈکن کے علاقوں پر ڈکن کے علاقوں پر ڈکن کے علاقوں پر ڈکن کے علاقوں پر ڈکنے علاقوں پر اس تمام علاقوں کی ایک ہواید مسجد آمد کی اور اس مسجد آمد ہے یہ آپ یہ پیچھ آیا کہ ایک ماندشاہ حیدر علی صاحب ایک بڑی مسجد بڑھائے تمام دنیا سے اولوڑ اکرام کو بلائے گیا تمام دنیا کے صوفی مشاہدوں کو دعا کیا گیا یہاں تک مدینہ امدہ بغدار جن تمام کے علما اکرام اس مسجد پر موجود ہیں اور وہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ ایسا شخصیت آگے بڑے کر نماز پڑھائے جس کی ساری زندگی کی تاہر پانچ پین کی نماز پڑھئے تاہر جن تک بزارہ ہو اس مسجد کے حضر پورے دنیا کے اولوڑے جواب صوفی مشاہد بڑے مکتی آزم موجود کسی کا خدم آگے نہیں بڑھ پایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اس کے اون دور میں کتنی سچائی تھی اور کتنے سچائی تھی اور ہیمان کی مختانی نہیں تھی کہ اللہ انجھے دیکھا ہے کہ ان لوگ نے کوئی خدم نہیں پڑھا ہے ایک ہوای شخصیت تھی جو آگے خدم پڑھا ہے اس شخصیت سید حسین فاتح علی کہ ان لوگوں نے کہا کہ میں وہ شخصیت ہوں جو آج تک پانچود تک میری خسانہ ہوئی میں آگے پڑھتا ہوں ہندو رکھات عباد میں پڑھتا ہوں اور عزم اللہ حاضری کیے جہاں پہ میدانِ جن پر ان طبعہ کی زندگی بزنی جانی مان سے زندگی لے جائے اور مسجد عباد میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اس کے بعد سات دن کر کمرے میں بند رہے دنوں فضاچے انتنے روتے رہے انتنے روتے رہے انتنے روتے کسی کو مینے نہیں جب ان کے والدہ دروازہ کھٹ کرنا سے یا حضرتے بیٹا آپ کیوں بڑھنا ہے ماں یہ بات میرے اور میرے رب کی بیچ میں تھی میری نمازوں کی بات میری عبادت کی بات یہ دنیا کے سامنے آدھیں تجھا ایسا لگتا ہے کہ دکھا ہوا ہو چکا ہے ماشاءاللہ اس جب سے تو کیا تعریف کروں تو صرف اللہ اور اللہ کی بیچ میں عبادت کرتے آج نظرے والد کسی کو نہیں کہتا کتنے کی لوگ صرف دکھارے کے لئے نماز پڑھتے کتنے کی لوگ دکھارے کے لئے اپنا عشق صاحب کرتے دل سے کرنا چاہئے جبھی انبادم آج اس کو خوبصہ یہ ایک سبب انگرہ اس کے بعد عمام ملتی آزم سنفی مشاہبوں نے یہ لقب دیا انہوں سلطان شہید کو ہر علی کو نہیں ملتا صاحب ترطیب کا لقب صاحب ترطیب اس کو کہتے ہیں جس کی تحجن تک ہزارا یہ ان کا تیسرا لحظہ زندگی کے لئے ہیں محمد کی ملائے حافظِ قرآن حافظِ حرجیس کا اور تیسرا لحظہ بلالکالہ نے چودہ ساتھ کی عمرو یہ دیا کہ تعلیم صاحب ترطیب کا جیسی جیسی زندگی گذری ان کے بیروں مرشد سے انہوں نے رابطہ کیا یہاں پر انہیں پسندہ پیڑی درامت اللہ علیہ نے محید آنوں کے ذریعے صوفی آرائی درامت اللہ علیہ نے یہ صورہ ہوں کہ ایٹیس پیانے میں پیاندیس ایک ہی ہوتا ہے لیکن بیس لوگوں سے مجھے نے تعلیم بڑھیں اور الحمدللہ اس قرآن حکمت صلی اللہ علیہ سے خدا در سے سارے دین سو اولیاء اللہ موجود تھے جو بھنگلور کے پر وقت مصداد رحمت اللہ علیہ مانک مصداد رحمت اللہ علیہ حضرت بیسو علیہ 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 رحمت اللہ علیہ سارے دین سو ولی ویلٹر یہ ایک بازشات کو بنا ہے تو یہاں مقام کیا ہو سکتا جو عراق سے عراق سے عراق سے مدینہ ملکڑا سے سیستان سے لڑڈان سے وہ نے اللہ آئے صرف ان کی تربیت کے لئے ہندوستان میں پارسی اتنا مشروع نہیں تھا پارس کے کلام لگنے کے لئے میران خان رحمت اللہ علیہ کر کے آئے آج اُن کی مزار ہاں پر ہو جاتا ہے آج ماشاء اللہ میں اُن کی مفاہ 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 یہ مسلتان چہید کے دورہ حکومت میں سلطنت خدا دا یعنی ہم عادشہ اپنے سلطنت کا مقام بکتا دا جیسے مغاوؑ کے سلطنت جیسے رضا 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 کی سلطنت اپنے سلطنت کا مقام ہے یہ موڑی موڑی تکہ اسے دے ولی اعطان ایسا دے کہ انہوں نے سلطنت سلطانی نہیں رکی سلطنت کے حضر ہی نہیں رکی بلکہ عوام کی زدن عوام علیہ کی سلطنت خدادات یعنی کہ خدا ہے کسی کو مانتے والے ہم اللہ تو مانتے اس کام پر کوئی عیسی کو مانتا ہے کوئی بھگوان کے روح کے ڈھڑک جا کو مانتا ہے یعنی کہ ان تمام سماجوں کو ایک کر کر خدادات درکی ہو جائے یعنی کہ سلطنت خدادات یعنی کہ نیب سلطان نے کہا یہ سلطنت میری نہیں عوام عوام کی خدمت کرنا خدادات کی خدمت کرنا مانتے دیکھئے جو ٹپو سلطان نے یہ جان کیا سلطنت خدادات وہ آج بھی موجود ہے خداد سبا میں بھی آج بھی پکیتا ہوں ٹپو سلطان جیت کیا ہمارے مستوال ہوتے کیونکہ وہ سمود کیا ہے کیسے اپلاو صدا کے سیویاں جاتے ہیں کوئی سیم منتری اگر چھوٹا میں یہ کلفاز دیکھتا ہے گورنمنٹ مولوکی جارچ بلو اس کا مطلب کیا ہے صرف اس کا مطلب میں نے کتنے کے جاتھ کوئی روڑ کیا ہے اس کا مطلب صرف فرص افرادت کی خدادات آج بکر ہمیں کہاں چاہیے کہ امسلطان چاہیز کا آج بھی ناس روشن قدرہ مصوال کے پاس ان کی اُسو لائد تک میں زندہ ہے پھر ہم مغربور کی بسلطان کیلئے میں آوگاں کی زنگیلیں تھی اس کی ایک علی جہاں بیور کے عزر پر گئے گا جو گزرے ہیں تو جہاں تک ان کی مظلیں جہاں تک اس کے دمانے میں پیجرمٹ تھی تھی بیگلون اٹھائی پہنے کے کتری دور تک لگڑی اگر جاتے ہیں وہ جگہ اس والی کے نام پر دیوی ہے آج اگر بیگلون کے اندر سب سے خیمتی اگر جلا دیں گے تو بیگلون کا ہنٹر لائفنل ایرپورٹ ہے جا خیر سو ہیکر ابو سلطان شیئر کی جگہ آج بھی دیوی موجود ہے کچھ لوگ اس کو مداب کر رہے ہیں باست آگا انشاءاللہ وہ ہمارے ہاتھوں پڑھا رہے گی ہمارے ہی کوئی سوٹال نام دیوی آگر ایرپورٹ کا لندن سے بھی یوکے سے بھی امریکہ ناسا سے بھی فلائیڈ اگر لائیڈ ہوتی ہے تو انامسمنٹ یہ دیا کہا ہے کہ دیوان ہینڈی ایرپورٹ پہ فلائیڈ لائیڈ کر رہی ہے دیوان ہینڈی بہتے ہیں یہ ایک ہی شکسیت کا نام دلگتا ہے وہ صرف اگر بھی مسلطان چہیت کا نام رکھ لیجئے نام آئے گا انشاءاللہ پھر سے ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ کی صحیح موڑیہ کی مسلطان چہیت پر آئے خانخاؤں پر ڈبل پیلمنٹ یہ کی مسلطان چہیت اس دیوانے میں خانخی جو الفاظ ہے آیا ہے خانخیز کر کے کچھ فیملیس کو سیلیکٹ کر کر پانچ پکڑے دو اشرفی کا پکار کی مسلطان چہیتے پر آئے مقابلہ دو آج بھی کئی فائملیاں پھولوں ہیں کہ مسلطان چہیتے سسٹم کو بڑھا ہے اس کمام سسٹم کو بڑھا کے اور پاس سسٹم کر کے مسلطان پھین رہے دلالے کے تاؤں وہ صحاب سسٹم کو ان کے بائن ملیٹر جناب پورنے اپڈلے کی پہلی جو ہندوستان کی کیمیرے دو آج ہمدرکار کو کیمیرے کرتے ہیں بنانے والے بریات درنے والے سیل پر دو چکتاں اللہ راہ بہت سسٹم اس کمام سسٹم پر آج بنا وہ سسٹم کی بریات درنے والے جو چکتاں اللہ راہ بہت سسٹم اس پر آج بھی آپ دیکھتے ہیں اگر ہندو سونار کے لوگ زیادہ ہیں ہندو کو پہنچائے کر اٹھے بنا رہے ہیں مسلماد کے لوگ زیادہ ہیں تو مسلمادوں کو اٹھے بنا رہے ہیں اسی طلیب سوان کے لئے لوگ زیادہ ہیں تو وہی لوگوں کو اٹھے بنا رہے ہیں یعنی کی پولیٹکس کا بیسک سسٹم پہنچائے ہیں کوئی اور نہیں پسکتا ہے یعنی کی سیارس کے پر پڑھے ہیں سیر مطلب پہ پسکتا ہے سسٹم پھلتا گیا کانواز چلتا گیا پھر مسلطان علی رہماتو دیکھ چیز یاد آئیں کہ میرے چاند خونس پہ دا ہو رہے ہیں یعنی کی کلما کرنا نماز پڑھنا خود رکھنا لیکن میرے اصل پہ لکھ پہ ادا نہیں کر پا رہا حج کو جانے کی شادہ بڑے آفتے گا لکھوں لیکن یہ ہوا نہیں پا اس لئے نہیں ہوا کیونکہ وہ خودرد نہیں تھے بلکہ اس لئے نہیں ہوا کیونکہ مجھے پاس مالی عوضتی پہ بلکہ اس لئے نہیں ہوا کہ وہ عوام کی فکر رکھے تھے اس زمانے میں حج کو جاتا رکھانا میں چھے مجھے کارتا ہوں تو نے کہا کہ اگر میں چھے مجھے کارتا ہوں تو اللہ کو میرے سے راضی ہے پاکہ مجھے جو میرا فرض ہیا سکتا ہے تو چھے مجھے مجھے اس لئے حج کے لئے دھینڈ بلکہ انہوں نے کئی علماء اقراب کو جوڑے کئی سفیانے لسانوں میں جوڑے کئی پیرانے لسانوں میں جوڑے کئی مجھے مدارسوں میں علموں کو مفضیوں کو جوڑ کر چھے سوٹ گھوٹ کو ہندوستانوں نے پہلی جہاز سب نالات جہاز پہلی جہاز مغرور جو آپ کے آج پہ اگر جہازہ لے گے مغرور جوڑے اس پہلی جہاز ریاستہ لے گھنٹ کے دھل سے اگر وہی حج کے لئے دھلائی ریج تو چھے سلطان بھی علماء اقراب کو طور پہلے نظر ہکتا ہے بیٹے کے ٹائم پر مدینے کے سلطان اور مکیہ کے سلطان کو یہ میرے طرف سے بہوا دیئے کہ آپ میرے سلطان کے لئے دعا دھائیں بہوا دیئے انہوں نے یہاں سے پان لکڑی ہاتھی کے دار جو نیاز ہوتے ہیں ہندوستان پہ بہتا ہے ہندوستان پہ بہتا ہے جیسا آپ نے مدینے کے مدینے کے مدینے ہوتے دیا تو انہوں نے خوش ہو کر یہ کہ کہ دھل کے سلطان ہوتے دیئے ہم نے انہوں سے سنے انہوں نے شہر تھی دیا حصہ ہم نے سنے لیکن ہم نے یہ حسوس ہے کہ وہ ہزتر آن میں پائر ہوتے ہیں انہوں سلطان کے مدینے تحفہ ایسا تک اوازا کہ اللہئی بادشاہ کو کیا ہو ہر چیز میں ہوسکے پاس مدینے پروڑا میں سات پتے ہم نے سنا ہے خاترہ کے روزے پر ایک پتے میں صرف ایک شخصیت جا سکتی ہو تو ہم نے ضرور سامانے سے مدینے بولا رہا ہے کہ چھاگی رکھتے ہیں تو ان کے سامرے ہم نے شخصیت کو سلطان کرتا ہو یعنی کہ مدینے کے سلطان کے اندر ایک ایسا توقع دیتی ہے کہ ہم کے سلطان کو بھینا ہے اتنے بڑے عشق و نقمت چھے سو لوگوں کو جھر جہاز پر بھیجا پتا آپ کو کہ سلطان تیفور رحمت اللہ علیہ وسلم مدینے بولا رحمت اللہ سے بہت آیا تھا الحمدللہ میں فقر کرتا ہوں میں گرانیہ کے تعلق کرتا ہوں جو اتنے بڑے عشق رسول تھے الحمدللہ تیفور رحمت اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج وابجی کے ٹیمبر وہاں کے بادشاہ نے خرمہ کو بارا توفہ دیا کیا دیا؟ خرمہ کو بارا رسول اللہ خرمہ کو بارا رسول اللہ دے گیا خرمہ کو بارا رسول اللہ دے گیا اور الحمدللہ ساتھ و ساتھ اتھا ایک جانی جو حضرہ پردہ ہے اس کا ایک حصے میں ایسی بھی ہی آج بھی حضر آپ نے ایک پٹھنے احمد اللہ علیہ وسلم مدینے اس کے طرح ہم سے کنھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم عباس کو رکھتے تھے اس کے صدب کوئی نہیں علی کیارملا اللہ وجود آری ہے باز باز میں حسن کا بھی باز دمائم حسین کا بھی اور جو آخری جبا جو مدعباد سے بھی ہے مدعباد سے بھی چاہموڑے وہ پاس这是 نہیں پادらsehen اس کا یہ دقاہ ہمارے پر ان 큰Dear یعنی یہ اتنے خوش ہوئے اتنے حسوق اڑائے کہ میں مدینہ تو نہیں گیا لیکن آپ کا بام ہوں گیا ہے میری سلطن کے لئے دوران میں میری خاصی کامیہ جب مجھے خبر میں سلایا جا ہے تو اس مدینہ کی خاصی طرف مجھے سلایا جائے کر کے یہ اتنا منا ستبوت ہے کہ میں بلیت کامل نہیں یہ بے کامل ہے رسول مجھے جیسا مجھے گزرک کامل حضرت عریق سلطن شہید حمد اللہ لے تم میں آمدان لگی یعنی شمال کے سریف کو شمال کے حریف جولتی ہے حسناندی کے ملکل خریف ایک بشارت دیکھنے اگر اسی بشارت دیکھتے ہیں تو شاید ہی شاید کسی سچیہ تو مغیرگی بڑے تو اس کے ساتھ اچھو دے ان کے دھاؤڑا ایک اور محسوں میں اسی کو ستاکا لے رحمتا بہت 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 بھوکا ہوگا نیسان جب انہوں نے وعدہ کیا کہ انہیں ستاکا لے درمہ آپ آگے پڑی آنکو والے ساتھ ہیں وہوں نے بھی ساتھ چھوڑا پڑوسکی سٹیٹ میں ترنبی اور نانیہ نے بھی رحمتا کیا کہ ہماری خوش بھی تمہارے چاہت رہے گی سردہ دوڑا دوڑی آسد ہوتے نہیں تھا آپس میں بھی دوڑا ہوتا تھا میر سادھیر میر نبی نبڑے گزام علی پور نیوپنی پیسہ وگر مالی شدہ دے گے تو ہمتاروں کے حضاروں میں امتلتی ہے وہ سلطانوں کا آخر ناشر میں دلتا نہیں گا جب ایک مہت دوڑا پیسہ وگران علیہ رہاں نے شیبوکا کے اپنے پذران علیہ کے پاس آراب کر رہے تھے تو یہ بشارت دیکھتے پڑا آپ کو یہ بشارت پر کہا دیکھتے ہیں بشارت پر یہ دیکھتے ہیں کہ دلال اور سبھے کاری رکھے ہوئے لیکس اپنے خبر رہے ہوئے کہ ہم نے ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑتے میرے فرماتے چلیہ پہلینہ رسول اللہ کا انشار کر رہے ہیں بشارت دیکھتے ہیں کہ ہم نے två کندے آراب کر رہے ہیں بشارت دیکھنے بشارت دیکھنے کہ کس ہوا دیکھتے ہیں بلے خواچھ ہونے تو وہ نہیں میرے تو وہ دیں جب ان کی حمل ہو جانتا ہے ان کے ناڑھی جو ساتر یا سودار توان سے سیندہ دیں بھی ان کو سنا دیں بیٹا مو آجرا کھریب ہے شہادر کھارا کا اطلاع کرلی ہوں گی برشارت کے سے دیکھی برشارت کے چھئی مال ہے چار میں ستہا سو انڈیا پر اینڈیا پر کے دیکھے سہر کے وقت الفیب کو الحمدلہ علیہ وآلہ الہنے موسیقی 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 ہندوستان کی پہلی بار مرد ہے جو ہندوستان کی آزاز کے پہلی بار مرد ہے جو ہندوستان کی آزاز کے پیگرد آجائے ہندوستان کی آزاز کے پیگرد آجائے جو ہندوستان کی آزاز جول اللہ تعالیٰ سپاکیوں کی طرف ہندوی احسار حدیشانہ و روک روگی تلسل دا تلوانا سیدھانو والسلام علیکم